ہیلو پرینڈز میرے نامانوپمہ چودی ہے روئیس ٹیل میں آپ کا سواگت ہے پرینڈز اتنی تیز دھوک پڑ رہی ہے باہر ہم کوئی بھی کپڑے پہن کے یا اس طرح کے فل سلیف پہن کے اپنی باڈی کو تو کور کر سکتے ہیں لیکن ہماری فیس کی سکن ہمیشہ اوپن رہتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹیننگ کی پرابلم ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں تو آئیل گلینڈز بہت زیادہ آئیل پروڈیوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن پر بہت زیادہ آئیل آتا ہے بہت زیادہ چپ چپ ہی رکھتی ہے ہماری سکن آج میں آپ کو اتنا بڑیا فیشل بتانے جا رہی ہوں سمر فیشل جو اتنا بڑیا کام کرے گا ہماری سکن کے اوپر جو بھی سمر سے لیٹڈ پروگرم رہتی ہے ہماری فیشل کے اوپر جو آ جاتی ہیں اس میں بہت ہی اچھا کام کرے گا یہ فیشل تو چلیے فٹا فٹ دیکھ لیتے ہیں ہم اس فیشل کو کس طریقے سے کریں گے اور فرینڈز سٹارٹ کرنے سے پہلے فٹا فٹ ویڈیو کو پہلے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیوز بہت ہی یوسفل ویڈیوز میں آپ کے لیے لانے والی ہوں تو چلیے فرینڈز سب سے پہلے ہم اپنے فیشل کو کلین کریں گے ہمارے گھر پر جو بھی فروٹ ایویلیبل ہے ہم کسی بھی فروٹ سے اپنے فیشل کو کلین کریں گے جیسے میرے پاس ابھی یہ واتر میلن تھا تو ہم اس کا جوس نکال لیں گے تو یہ ہم فروٹ جوز سے اپنے فیشل کو فین کر لیں گے پہلے اچھی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی بھی فروٹ جوز ایویلیبل نہیں ہے تو ہم ملک سے بھی اپنے چہرے کو ساپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں ایک ہارٹ ٹاول لیں گے اور اس سے اپنے چہرے کو ساپ کر لیں گے اس طریقے سے چہرے کو ساپ کرنے کے بعد میں اب ہم سکرپنگ کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم سکرپنگ کو کس طریقے سے تیار کریں گے اس کے لئے ہم یہ اورنج پیل لیں گے اور اس کو مکسی میں پیس لیں گے فرنس ویسے بھی سنترہ بہت ہی اچھا رہتا ہے ہماری سکن کے لئے کیونکہ اس کے اندر ویٹامین سی ہوتا ہے سیٹرس فروٹ ہے یہ جو ہمارے سکن کو گورا کرنے میں کلر فیر کرنے میں اور سکن گلوئنگ میں بہت ہی بڑیا کام کرتا ہے یہ تو ہمیں اس کا سنترہ کو یہ ہم کھا سکتے ہیں اس کے بعد چھلکے کو بھی ہمیں فیک نہ نہیں ہے ہم اس کو پیس کے سکرپ بنائیں گے تو فرنس یہ ہم نے پیس لی ہے بہت ہی بڑیا پیس گیا ہے یہ مل جاتا ہے بنایا اورنج پیل پاوڈر ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم یہ تھوڑا سا اورنج پیل لے لے لیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں ہنی مکس کر لیں گے یہ میں پاتا انجلی کا ہنی لے رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس میں یہ مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا اورنج پیل سکرپ تیار ہے تو اس کو ہم پہلے اپنے چہرے پر پورے اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اس کے بعد ہم اس کے دو سے پانچ منٹ مساج کریں گے اس طریقے سے فرنس 5 منٹ سلکل کے ہم اس کے مساج کریں گے ہلکا سا بیج میں تھپ تھپائیں گے تاکہ ہمارا بلڈ سرکولیشن سکرین کا اپنیوک کرے اس طریقے سے لیں گے فنگرز کو اور دیرہ دیرہ کرتے ہوئے یہاں تک آئیں گے پھر جب ہم اندر آئیں گے تو بہت ہی ہلکا ہاتھ رکھیں گے اور پھر تھپ تھپ آتے ہوئے ہم آئیس کے یہاں پر جائیں گے اس جگہ پر اور پھر اسی طریقے سے یہاں سے کریں گے ہم اپنے چیچ کو ہلکا سا لفٹ اپ کریں گے یہ ڈبل جن کے ہاں پر بھی کریں گے ابھی میں فیشل مساج بتاؤں گی نا اس میں بتاؤں گی باقی سارے سٹیپس یہ کیونکہ فیشل مساج میں ہمیں میکسیمم سٹیپس کی ضرورت ہوتی ہے سکربنگ میں تو مینلی ہمیں ڈیڈ سکن ہماری کلین ہو جاتی ہے اس طریقے سے ہم نے فائیف میرے سکربنگ کرا اب ہم اپنے فیس کو واش کر لیں گے ہم نے فیس کو واش کر لیا اب ہم بلیکٹس نکالیں گے اس کے لئے ہم یہ بلیکٹ ریموور لیں گے یہ اس طریقے سے ہور ہوتا ہے اس میں یہاں پر ہم بلیکٹ کو رکھتے ہیں اور پھر ہلکا سا پریس کرتے ہیں اس طریقے سے ہمارے بلیکٹس نکال جاتے ہیں یہ مارکٹ میں کاسمیٹکس کی شاپس پر ایزیلی ایویلی بل ہیں آپ نے کمنٹ کر کے پوچھا تھا نا کہ بلیکٹ ریموور کہاں سے ملتا ہے کتنے کا ہے یہ تو ایزیلی ہمیں جہاں پر بیوٹی پارلر کا سمان ملتا ہے وہاں سے مل جاتا ہے ہمیں یہ تو ہم اس طریقے سے اس کو اپنی سکن پر رکھیں گے موسلے ہمارے نوز پر ہوتے ہیں ہلکا سا ایک ہاتھ سے سٹیچ کریں گے اور یہ بلیکٹ ریموور کو یہاں نوز پر رکھیں گے اور ہلکا سا اسے پریس کریں گے بہت زیادہ ٹائٹ کر کے پریس نہیں کرتا ہے تو ساری سکن لال ہو جائے گی ہلکا ہلکا سا ہم پریس کریں گے اور ہلکا ہلکا سا چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ اب ہم فیشل مساج کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں فیس کریں گے ہم کس طریقے سے تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں یہ چکندر چاہیے اس کو بیٹ روٹ بھی بولتے ہیں اس کا ہمیں میلی رس چاہیے اسے کھانے میں بہت ہی بڑی ہوتا ہے ہمارے گالوں کو غلابی کر دیتا ہے صحت کے حساب سے بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ فل لاؤ فائبر ہوتا ہے ہمارے ویٹ لوس میں بہت بڑیا کام کرتا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا جوس چاہیے خلال جو ہمیں آپ جوس چاہیے ہمیں اس کیلئے ہم اس کو گریٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہ ملائے لیں گے اب دہی کا پانی نکال لیں گے اس میں renamed اس طریقے سے ہمارے بہت بڑیا کنی پیار abolishment کیا ہماری فیس file تو چلیں آپ فٹا فٹ دیکھتے کتنی سندھر ہم اس سے مساج کرتے ہیں جس سے ہمارا چہرہ بھی اس سے اگنم گلابی ہو جائے گا تو فرنس یہ ہماری کریم تیار ہے اب ہم اس کو پورا اپنا چہرے پہ پہلے فیلا لیں گے پھر ہم اس کی مساج کریں گے تھوڑا سا اس طریقے سے ہلکا سا دباتے ہوئے فیلاتے ہم تاکہ ہماری سکن کے اندر چلی جائے اور اپنی نیک پہ بھی ہم ضرور لگائیں گے پھر ہم نے دھنی جو ایڈ کی ہے اس کے اندر لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے جو ہماری سکن وائٹنی میں بہت بڑیا کام کرتا ہے اب ہم ہم اپنے فیشل سٹپ سٹارٹ کریں گے اس طریقے سے نیکس ہی آئیں گے وان سٹپ فرسٹ وان 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 اس کے بعد ہم چن کو لیں گے ڈبل چن ہے تو اور یہاں پر ہمارا فیشل ہوتا ہے تھوڑا سا فیشل کا چیک کا یہاں پر ہم اس طریقے سے کان کے پاس لے کے آئیں گے پہلے یہاں پہ چند پہ ہاتھ رکھیں گے دھرے دھرے کرتے ہوئے کان تک لائیں گے پھر اس کے بعد دوسرا ہاتھ کو چند پہ رکھیں گے اور پھر یہاں تک لائیں گے وان ٹو وان ٹو اس کو پورا کان تک لے کے آنا یہاں پہ آدھا بیچ میں نہیں چھوڑ دینا اس طریقے سے کرتے ہوئے لانا ہے یہاں پہ اور کم سے کم پانچ سے دس بار ہمیں ایک سٹیپ کو کرنا ہے یعنی کہ ہاپی کے فرد ہاپ مارا پھر اوپر پھر ماتھے پر فرد ایسے جلدی ہردی نہیں کرنا تو کہیں پر بھی فرد نہیں پڑے گا اس طریقے سے 1 2 1 2 اس کے بعد ہم چیکس کے سٹیپس کریں گے یہاں پر بھی ہم اپنے فنگر سے ہی کریں گے جو انگلی کے پور ہوتے ہیں اس سے ہی ہم مساج کریں گے پورے ہاتھوں کا ہم یوز نہیں کریں گے تاکہ ہلکا ہلکا سا پریشر ہمارے فیس پہ جائے اس کے لئے بھی ہم اس طرح سے فنگرز کو رکھیں گے 1 2 1 2 1 2 جب ہم نیچے آ رہے ہیں تو بہت ہلکا ہمارا ہاتھ آئے گا لیکن جب ہم اوپر جانے تو ہلکا سا پریشر ہوگا بہت ہلکا پریشر دینا ہے اس طریقے سے 1 2 1 2 سیم ادل بھی کریں گے ہم اسی طریقے سے اس کے بعد ہمارے لپس کے آسپاس جو کالاپن ہوتا ہے یا سائٹس میں ہوتا ہے ہلکا سا پگمنٹیشن کی پروبلم ہوتی ہے ڈارک پیچیز ہوتے ہیں تو اس میں بہت اچھا کام کرے گا اس کو صحیح کرنے میں تو اس طریقے سے ہم 1 2 1 2 اس کے بعد ہم نوز پہ کریں گے اس کے بعد ہم فورہیڈ پہ کریں گے فورہیڈ پہ بھی یہاں پر بیچ میں رکھیں گے بلکل ہاتھ فورہیڈ کے اور ہلکا سا اس کو اوپر لے کے جائیں گے پھر دوسرے ہاتھ کے فنگر لیں گے ہم یہ اور اس کو ہم یہاں رکھیں گے یہ اوپر جائے گا یہ ایسے 1 2 1 2 1 2 یہ فائن لائنز کی پروبلم جو ہوتی ہے ہماری ماتھے پہ وہ صحیح ہوگی اس سے پھر اس کے بعد ہم کینچی سٹیپ ہوتے اور اس کو ہم ضرور کریں گے اس طریقے سے یہ دو فنگرز رکھا اور 1 2 یہ اونگلی کے جو پور ہے یہ ہمارا ماتھے پہ پریسر ڈالیں گے 1 2 1 2 اس کے بعد میں اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے کم ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا سا اور لے لیں گے اس طریقے سے ہم ماتھے پہ گھمائیں گے 1 2 یہ ہلکا سا یہ اونگلی کے پور سے رونڈ موشن میں ہمیں آنکھوں سے بچاتے ہوئے کرنا ہے ہمارے آنکھ میں نہیں جانا چاہیے زیادہ اب ہم آئیس کے آسپاس جو یہاں پر ہوتے ہیں ہمارے ڈالک سرکس ہوتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پہ آئیس کے آسپاس اس طریقے سے کریں گے یہ اپنی فنگرز کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے یہاں پہ اوپر لے کے جائیں گے اس کو راؤنڈ کریں گے 1 2 1 2 1 2 بہت ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہمیں یہاں پر کرنا ہے اور آئیس کے نیچے جو کرنا ہے وہ ہمیں رنگ فنگر سے کرنا ہے کیونکہ ہمارے آئیس کے نیچے کی جو اسکین ہوتی ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اس لئے یہاں پر ہمیں ہلکے ہاتھ سے رنگ فنگر سے مساج کرنی ہے اس طریقے سے پورے فیس پہ 10 منٹ ساکھ ہمیں مساج کرنی ہے اور لاسٹ میں جب ہمارا پورا پارٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر ہمیں اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھیں چن کے نیچے رکھیں اور پھر ہلکا سا وائیبریشن دیتے ہوئے ہم کانوں تک لے کے جائیں گے اور پھر یہاں لاکے ہم اس طریقے سے سر کو دبائیں گے فرنڈز اگر ہم یہ کسی کا فیشل کر رہے ہیں تو بہت ہی ریلیکسنگ رہے گا اس کے لئے کانوں کے پیچھے ہم اس طرح سے فنگرز پھلیں گے اور کانوں کے پیچھے کریں گے بہت ہی زیادہ بہت ہی رکھتا ہے بہت سوڈنگ بہت ہی ریفریشنگ پارلر سے ہمیں یہ فیشل کرانا ہوں نا ہزار دو ہزار میں بھی ہمیں اتنا مزا نہیں آیا جتنا گھر کے پروڈکٹ سے ہم کریں گے اور جو بہت ہی بڑیا گلو دے گا اس طریقے سے ہم کانوں کے پیچھے بھی فنگر کو چلائیں گے جب ہم ایسے کر رہے ہیں نا تو وائیبریشن آ رہا ہے ہماری سکن کے اندر جس سے بلڈ سرکولیشن ایمبرو ہو کر بہت ہی بڑیا گلو آئے گا ہماری سکن پر اور فرنس جب ہم فیشل بھی کر رہے ہو دیں تو اس طرح پر لائٹس وغیرہ بھرکو ڈیم کر دیں گے اور بہت سوڈنگ سا میوزک بہت لائٹ میوزک ہم چلا سکتے ہیں اپنا بھی اگر ہم کر رہے ہیں یا کسی کا ہم فیشل کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں تو فرنس ہم اس طریقے سے زگ زگ step بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اپنے ہاتھ کو لے کے آئیں گے اپوزیٹ ڈریکشن میں جائیں گے اور یہ ادھر سے کان کے پاس پھر سیم ادھر سے لائیں گے چند کے پاس کرتے ہوئے کان کے پاس یہ ہماری نیک سے ہماری چند کور ہمارے ایر تک یہ تینوں steps ہمارے کور کرے گا نیک کور کرے گا پھر یہ چند کور کرے گا یہ سائٹ کا چیک کور کرے گا ایر تک جائے گا یہ ہمارا پھر جب بھی ہم اپنا فیشل کر رہے ہیں کسی کا بہت ہلکے ہلکے ہاتھ چلانے ہیں بہت پیار سے چلانے ہیں بہت سوڈنگ سکنا ہے بہت یہاں بڑھ در بڑھ یہ ایسے ایسے کر کے بلکل نہیں کرنا وہ بلکل بھی ریلیکسنگ نہیں رہتا وہ سکن بھی اسے لوس ہونے کا ہو رہتا ہے تو بہت آرام سے پیار سے دیں ہلکا سا فائیبریشن ہاں میں دینا ہے ضرور وہ بھی بلکل لاسٹ میں جب ہم فیشل کمپلیٹ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے فیشل کو کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں دہی وغیرہ ہے تو آئیز وغیرہ میں نہیں جانا چاہیے تو ہلکا سا اس طریقے سے بنا لے گے ہم اپنے ہاتھ کی موٹھی ٹائپ کا تو یہ ایسے کر کے آئیز کی اوپر رکھیں گے لازٹ میں جب ہم اسے کمپلیٹ کریں گے اس طریقے سنبھے فیشل کو کلوز کریں گے تو فرنس ہم نے فیش واش کر لیا اب ہم فیش بیک لگائیں گے بہت سودھنگ سا فیش بیک جو سمرز کے حساب سے بہت ہی بڑیا ہے سمرز کا ٹائم ہے اور ہم کھیرے کا جوس استعمال نہ کر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کھیرے کا جوس کو کمپل جوس بہت ہی بڑیا تھندک دیتا ہے ہمارے چہرے کو ہم اس کو چھلکے کے ساتھ میں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میلے ہمیں اس کا جوس سہی ہے تو ہم اس کو گریٹ کر لیں گے فرنس یہ کھیرے کا جوس ہم نے نکال لیا اب ہم اس میں ملتانی مٹی ایڈ کریں گے اور فرنس ہم سبھی کو معلوم ہے سمرز میں ملتانی مٹی بہت ہی بڑیا کام کرتی ہے کیونکہ ہمارے جو آئل گلینڈ سے بہت زیادہ آئل پروڈیوز کرتے ہیں سمرز میں تو اس کو ٹھیک کرنے میں اس کو کنٹرول کرنے میں ملتانی مٹی بہت اچھا کام کرتی ہے تو ہم ہی تھوڑی سی ملتانی مٹی لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا چندن پاوڈر مکس کریں گے چندن پاوڈر بھی فرنس بہت زیادہ ٹھنڈک دیتا ہے ہمارے فیس کو کہیں جگہ پہ چندن پاوڈر ایویلیبل نہیں ہوتا اگر آپ کو ایویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکرپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لاسٹ میں جو اس میں ایڈ کریں گے وہ تھوڑا سا میں اس میں ملک پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں جو بچے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں سوکھا ملک پاوڈر وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ہماری سکن کی وائٹننگ اور برائٹننگ میں سکن گلوئنگ میں بہت ہی اچھا کام کرے گا اب ہم اس کو خیرے کے جوس میں مکس کر لیں گے سب کو اگر ہمارے پاس یہ خیرے کا جوس ایویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کی جگہ روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو فرنس ہمارا کی فیس پیک ریڈی ہے اگر ہماری سکن نورمل یا ڈرائی سکن ہے تو ہم تھوڑا سا بادام آئل بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں یہ پیور ایلمنٹ آئل ہے ہم دردگا روگن بادام شیرین اور یہاں پھر ہم اس کی جگہ کوکونٹ آئل بھی مکس کر سکتے ہیں کچھ بھوندے اس کی تو ہم تھوڑا سا یہ بادام آئل مکس کریں گے تو فرنس ہم یہ برش سے فیس پیک کو اپلائی کریں گے تو بہت ایونلی ہمارا فیس پیک جو ہے پوری سکن پہ لگتا ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہم فنگر سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اٹھاتے ہوئے ہم فیس پیک کو اپلائی کریں گے یہ ہمارا سکن ٹائٹنگ میں بہت ہی اچھا کام کرے گا اس کو اپلائی کرنے کے بعد پندرہ بیس میٹ ہم اسی طرح سے اپنے فیس پہ لگا رہنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے واش کریں گے تو فرنس ہم نے فیس کو واش کر لیا فرنس یہ بہت ہی ایفیکٹی فیشل ہے بہت ہی بڑیا فیشل ہے سمرز کے حساب سے آل سکن ٹائپ کے لئے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور فرنس جس جن ہم اپنا یہ فیشل کریں گے اس دن ہم کوئی بھی سوپ یا کوئی بھی فیس واش اپنے فیس پہ نہیں لگائیں گے ہم اس کو نیکسٹے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر ایک دم کرتے ہیں ہم باہر جا رہے ہیں تو بینہ سنسکرن لگائے ہم بلکل بھی باہر نہیں جائیں گے اگر ہم گھر پر بھی ہیں تب بھی ہم کوئی بھی موسٹرائیزر لگا سکتے ہیں بہت آلکا سا پھر سے بہت ہی فیشل آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا پٹا پٹ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں انسٹاگرام پہ اور فیس بھول پہ فالوز ضرور کریے گا تو ہم بہت ہی چلتی ملتی ہے ایک اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں تب دیکھ لگیو آل بھائی تک اچھ کیا رہا پیار سے